جہاں کے انصاف کے خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ بی جے پی کے قومی لیڈر جو ہے حاجی عرفات جی ہے حاجی عرفات جی مہارشتہ مینریٹی کمیشن کے چیئرمن بھی رہ چکے ہیں حاجی عرفات جی جو ملک کے حالات ہیں اس تعلق سے ہم بات زیادہ کرتے نہیں آپ سے ابھی تو بات اس پر کرتے ہیں کہ جس طرح سے یعنی محن بھاگوات جی نے جو ہے وہ ایک محبت کا پیغام عام کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہر مسجد میں جو ہے وہ شیولنگ نہ ڈھونڈا جائے اور ہ جو ہے معاملہ جو ہے ہم نے صرف جو ہے وہ بابری مسجد کا مسئلہ جو ہے وہ اٹھایا تھا اب جو ہے آر ایس ایس کسی آندولن میں شریک نہیں ہوگی تو اس سلسلے میں آپ کے کیا کہنا ہے کہ کیا یعنی بی جے پی اس طرح سے یعنی اپنی جو نظریات ہے وہ تبدیل کیسے کی ہے بلکل یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ دیش کے آر ایس ایس کے سب سے بڑے نیتا محن بھاگوات جی نے جو بیان دیا جس کے پورے دیش اور دنیا کے اندر ایک اچھا محبت کا پیغام پہنچا میں اسی لئے محن بھاگوات جی کو پورے قوم کے طرف سے میرے بیرادری کے طرف سے میں خاص طور پر دل کی کہہ رائی سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا بیان دیا جس کے وجہ سے جیسے جمعیت علماء سے لے کر بڑے بڑے علیم لوگوں نے بڑے بڑے علماؤں نے اس بیان کا سواگت کیا میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہر مسجدوں کے اندر شیولنگ نہ ڈھونڈے اور ہم ایسے اس کے بعد کسی آندولن میں شامل نہیں رہیں گے اس طریقے سے انہوں نے جو بات رکھی کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے یہ ایک محبت کا پیغام پہنچانے کے بعد پھر بھی کچھ لوگ اس میں خامیاں ڈھونتے ہیں جو میں دیکھتا ہوں کہ نہیں یہ ہوا تو وہ چیز ہو گئی تو مجھے لگتا ہے کہ نفرتوں کی آگ ختم ہونی چاہیے نفرتوں کے بیچ جو بونے کا جو کام کیا جاتا ہے وہ ختم ہونا چاہیے یہ اگر کسی نے ایک پہلی پہل کی ہے ایک اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اس پہل کا سواگت کرنا چاہیے یہی ہمارے نبی نے سکھایا یہی سرکار گریب نواز نے سکھایا میں سبھی قوم کے لوگوں سے مسلم بھائیوں سے میرے دوستوں سے دیش کے لوگوں سے میں ایک ہی چیز کہوں گا آج لوگ اٹھاتے اور ویڈیو ووٹس اپ پر کچھ نہ کچھ اپنے باتیں کر دیتے یہ دیش آپ گریب نواز سرکار کے آنکھوں سے کیوں نہیں دیکھتے ان کی آنکھوں سے دیکھو آپ بابر کی نگہ سے مت دیکھو آپ سرکار گریب نواز کی نگہ سے دیکھو یہ دیش ہرا بھرا نظر آئے گا خوبصورت نظر آئے گا محبت بھرا نظر آئے گا کیونکہ ہمارے نبی نے اور سرکار گریب نواز رحمت اللہ نے اس دیش میں جو پیغام پہنچایا ہے محبت کا پیغام پہنچایا اور محبت کے پیغام سے ہی لوگوں نے ایک دوسری کو گلے لگایا اور وہ اگر ہم پیغام پہنچانے کی کوشش کرے گے انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے اس دیش میں امن اور شانتی رہے گی اور یہ دیش پھر سے خوشیوں سے بھر جائے گا ایک ڈر کا ماحول ایک خوف کا ماحول جو نظر آتا ہے دونوں جگہ پہ تو وہ ساری چیزیں مٹ جائے گی ہم کیوں کسی کے خداوں کو برا بولنا چاہیے اگر ہمارے خداوں کو کوئی برا بولے گا ہم بھی ان کے خداوں کو برا بولیں گے یہی کرتے رہیں گے ہم جبکہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے ہمارے نبی سکھاتے کہ دوسروں کے خداوں کو برا مت بولو ہو سکتا ہو تمہارے نبیوں میں سے ہو یہ اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے تو ہمارا کامی نہیں ہے ہمارے ماباپ نے ہم کوئی تربیت نہیں دیئے سرکار گریب نواز نے یہ تربیت نہیں دیئے ہمارے پیغمبروں نے یہ تربیت نہیں دیئے سامنے سے رسس کے چیف نے کہا کہ یہ ساری چیز نہیں ہونے چاہیے اور لبیک کر کے سب ہی علماء ہونے سب ہی مولانا نے اس بات کو کہی تو ایسی ویڈیو وائرل ہونی چاہیے کہ دیکھئے رسس کے چیف محون باگوار جنہیں کتنی اچھی عالا اور عفضل بات کی محبت پہلانے والی بات کی دلوں کے اندر ایک جوڑ پیدا کرنے والی بات کی تو یہ ساری ویڈیو کر پہنچائیں گے تو ہمارے دیش میں اور محبتیں بڑھے گی اور جو ینگ تپکہ ہے جو نچھلے طریقے پہ گلت سوچتا ہے ایک دوسرے کے بارے میں برائی کرنے کی کوشش کرتا ہے کچھ ہندو برا بولتے تو کچھ ہندو اچھا بھی بولتے تو ایسا نہ ہو جو اچھا بولنے والے ہندووں کو بھی ٹھےس پہنچے ایسے کوئی کام مجھے لگتا نہیں کرنا چاہیے پھر میں ایک بار میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کارے کرتا کر کے بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک مسلمان کا سٹریٹمنٹ ہے یہ میں مسلمان بول کر ایک حاجیہ رہا فاشے کی بیان آپ کے سامنے ر نہیں بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جس طرح سے یعنی جو توہین رسالت کے معاملات سامنے آئے جیسے کہ نوپور شرما اور نوین جندل نے جو توہین رسالت کی اس کے بعد جو ہے کانپور میں اعتجاج ہوا اس میں پترہ ہو گیا اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ کاروائیوں کا جو سلسلہ ہے وہ بڑھ گیا ہے بلڈوزر چلانے کی دھمکیاں دی جا رہی ہے تو ایسے صورتحال میں آپ کیا کہنا چاہیں گے جس طرح سے یعنی حالات بگڑ رہے ہیں جو بی جے پی نے تو ہے کھانا پوری کہا جائے گا اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بی جے پی نے بہت اچھا رول پلے کیا کیونکہ ایزا جنلیسٹ جو ہے ہم اسے کھانا پوری کہیں گے کیونکہ اس پر جو ہے وہ قائدے کے حساب سے کاروائی ہونی چاہی تھی بی جے پی نے اس کو جو ہے موتل کیا ہے چھے سال کے لیے دونوں کو تو اس کو ایک کو برخواست کیا ہے نوین جندل کو اور اسے چھے سال کے لیے موتل کیا ہے سسپنٹ کیا ہے تو اس پر آپ کے کیا کہنا ہے دیکھیں کاروائی کاروائی ہوتی ہے دوسری چیز کسی بھی مذہب کے بارے میں برا بولنا ٹھیک نہیں ہے کسی بھی ویکتی کے بارے میں برا بولنا ٹھیک نہیں ہے ہمارا ہماری آستہ کے ساتھ کوئی نہ کھلنا چاہیے اگر ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے میرا آپ کے چینل کے مادیم سے ہے پورے ہندوستان کے اندر جہاں کئی پہ بھی جو ٹی وی چینل کے اوپر جو مولانا جاتے ہیں وہ اتنے ذمہ دار ہے کیا یہ ٹی وی چینل والے اپنا ٹی آر پی بڑھانے کیلئے اپنا چینل چلانے کیلئے کسی بھی مولانا کو بلا لیتے داری ٹوپی ہونے سے وہ عالم نہیں ہوتا وہ عالم ہونا چاہیے کاری ہونا چاہیے مفتی ہونا چاہیے اس کو دین کی معلومات ہونے چاہیے وہ گرانڈ مفتی ہونا چاہیے یا گرانڈ σٹیٹ مفتی ہونا چاہیے گرانڈ اندوستان کا مفتی ہونا چاہیے میں ٹی وی چینل کا آپ کے چینل کے مادیم سے کہوں گا کہ ایسو کو آپ بلایئے جس کو سماج کے اندر ایک عوضہ ہے سماج اس کو پوچھ وہ مفتی آلیم کاری کی پدھوی رکھتا ہے وہ ساری چیزیں ہیں کیا ان کے پاس میں میری بات کمپلیٹ ہونا ہے تو ایسے لوگوں کو بلائے گے تب جا کے ان کو کیا حق پہنچتا ہے کسی کے دوسروں کے دھرم کے بارے میں بلنا ٹھیک ہے جب بات چل رہی ہے محبت سے بات چل رہی تھی وہ تو کوٹ کا نرنہ ہے کوٹ فیصلہ کرے گا وہ پانی کا پھوا رہا تھا یا نہیں تھا یا رستے کے اندر پانی کا وہ تھا جو ساری چیزیں میں جو دیکھ رہا دیکھو میں ایسا مسلم کر کے بات کر رہا ہوں پھر آپ کہیں گے کہ نہیں آپ بی جی پی کے اندر ہو اس لئے بی جی پی اسی بات کر رہے ہو ایسے بہت سارے لوگوں کے سوال ہوگے لیکن میں ایمان والا ہوں میں میرا اللہ کو چاہتا ہوں میں میرے ایمان کی بات کروں گا میرا سوال ہے کہ ایسی سب جب باتے ہوگی جب میں نے اس کا سٹیٹمنٹ دیکھا جب اس کی مافی جب دیکھا پارٹی نے ایکشن لیا تو تم نے بولے ایکشن اور یہ کم ہوا کھانا پوری ہوئی ہے نہیں لیتے تو آپ بولتے تھے پارٹی نے ایکشن نہیں لیا دیکھو کہیں پہ بھی ایکشن ہوتا ہے کسی کی بھی خلاف ایکشن ہوتا ہے میں روکنا چاہوں گا گرفتار ہی کیوں نہیں ہو رہی ہے اس کی دیکھیں وہ ایک سرکاری پرکریہ ہے آپ ایف آئر ہوگا تو گرفتار کرنے کا کام کس کا ہے پولیس کا ہے وہ ہمارا تو کام نہیں ہے پارٹی کا تو کام نہیں ہے غلط کرے گا آج مومبائی مہاراستہ میں ان کی جو سرکار ہے تیگاڑی سرکار ہے مسلمان کئی منتری ہے لیکن چپے آواز نہیں ہے حلق میں آواز نکلتی نہیں ہے کیوں کہ وہ ڈمی ہے کہاں ہے common minimum program ارے یہاں کا مکھے منتری ڈائریک بولتا ہے کہ مجید گرائی مجید گرائی میں ہندو کر کے بات کرتا ہوں اس بات پہ تو مکھے منتری کو تو یہ common minimum program نہیں ہوا تھا کیوں چپ بیٹھے ابو آشیم آزمی کیوں یہاں پہ MIM کے لوگ چپ بیٹھے کیوں کانگریس کے لوگ چپ بیٹھے کیوں راشتہ وادی کے لوگ چپ بیٹھے اب کیوں نہیں بولتے کیونکہ سب ایک دوسرے کے اندر دبے ہوئے اگر کوئی بات آتی ہے تو بجی پی نے یہ خراب کیا یہ کیوں نہیں بولتے کہ یہاں کے تیگاڑی سرکار کے اندر ہمت نہیں ہے اس بات پہ بولنے کی یہ بات اگر کہنے جائے تو دونوں پہ سب پہ لاغو ہوتی پارٹی نے جو پارٹی کے جو پروٹوکول کے حساب سے جو کرنا ہے پارٹی نے ایک واجبی طریقے سے جو کرنا ہے کر دیا پھر اس کے بعد دونوں نے مافی کی بھی التجا کی ماف کرنا نبی کی سنت ہے ماف کرنا سرکار گریب نواز کی سنت ہے ماف کرنا مسلمانوں کی ایک اداعی محبت ہے ہم کسی کو جبرے ماف کرنے کا آتا آپ گلتیاں کر رہے ہیں ہمارا گھر میں بچہ بھی گلتی کرتا ہے کہ ابو جی ماف کر دو گلتی ہوئی ہے مجھ سے تو باپ اس کو فاسی نہیں دے دیتا اس کو گھر سے حقان نہیں دیتا اس کو بولتا نہیں کہ تو یہاں سے نکل جا یہ نہیں کہتا یہ تو ماف کرنے کا ادھیکار ہمارا تو نہیں نا دوہی نے رسالت کیا اس نے ماف کرنے کا ادھیکار اس کو اللہ کو ہے جواب دینا ہے اس کو اللہ کو نبی کے بارے میں کہا گیا ہم اور ہماری اتنی اوقات بھی نہیں اس معاملے میں بات کر سکے پر لیکن اس کا معاملہ کس کے اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے اللہ دلوں کو جاننے والا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی ابو زہل نے بھی بہت گلتیاں کی تھی لیکن ہمارے صحابہوں نے اس کو تلوار لے کے وہیں اس کے ساتھ مارا ماری شروع نہیں کی جنگ شروع نہیں کی ابو زہل نے کی خالد بن ولید نے اتنا بڑا خالد بن ولید نے جو گناہ کیا تھا کہ ایک لشکر کو دھوکے سے آکے جب پانی پی رہے تھے ہمارے صحابہ ہم جنگ جیتے ہوئے تھے جنگ جیتنے کے بعد خالد بن ولید پیچھے سے آتے ہیں اور ہمارے کئی صحابہ کو مار گراتے تھوکے سے جنگ دی ہمارے نبی نے ان خالد بن ولید کو بھی ماف کیا جب خالد بن ولید جب مکہ فتح ہو رہا تھا تو ہمارے سب سے بہلے جو نبی کا سب سے بڑا دشمن سب سے زیادہ نبی جس پہ گھوسا ہوئے دنیا میں خالد بن ولید پہ لیکن ہمارے نبی نے اس کو بھی ماف کیا اور وہ جنگ میں شامل ہوا اور مکہ فتح والے جب وقت تھا اس وقت سب سے آگے ہزاروں کا لشکر لے کر خالد بن ولید ہمارے ساتھ چلا تو ماف کرنا اس سے بڑا تو قطع ہو نہیں تھا ہمارے صحابہ کو مار گرہیا ہمارے صحابہ کو دھوکے سے ہمارا پانی پی رہے تھے تو وہ ساری چیزیں بہت ساری چیزیں تھیں میں اتنا کوئی عالم بھی نہیں ہوں کوئی مفتی بھی نہیں ہوں میں نہ کاری ہوں نہ میں اس کابل ہوں لیکن ایک میں مسلمان کی حیث سے جو میں جانتا ہوں جتنا میں میرے دین کو سمجھتا ہوں میں اتنی بات کرتا ہوں پر جس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کوئی بھی کسی بھی دھرم کے بارے میں برا نہیں بولنا چاہیے دل دکھتا ہے لوگ پریشان ہوتے کہ گھر میں افرا تفری کا ماحول ہو جاتا ہے ہر ایک جگہ پہ آج اس سارے معاملے کے اندر ہماری کنٹری کا نام خراب ہو گیا ہمارے دیش کا نام خراب ہو گیا ہمارے دیش کے پرائے منیسٹر کا نام خراب ہوا کیوں ہمت کرتا ہے دوسرا دیش جب ہمارے پرائے منیسٹر کا پھوٹو باتروم پہ لگتا ہے ہمارے پرائے منیسٹر کا پھوٹو کچر کنٹی پہ لگتا ہے تو کبھی دیکھنے ان کو لگتا ہے کہ یہ بی جی بی کا پرائے منیسٹر بی جی بی کا پرائے منیسٹر اس دیش کا پرائے منیسٹر ہے بھارت کا پرائی منسٹر ہے تو یہ من میں کیوں نہیں آتی بات میرا سوال سب لوگوں سے ہندووں سے بھی اور مسلمانوں سے بھی ہے کہ ہمارے دیش کا پرائی منسٹر کا پوٹو کچر گھنٹی پہ لگنا یہ ہمارے دیش کی توہین ہے کہیں بھی ہم اس کا سمرتن کبھی نہیں کریں گے کہ میرے دیش کا پرائی منسٹر کی بیزت ہی کوئی دوسرا کرے برابر ہے ہمارے نبی کے بارے میں شاہن میں کوئی گستاک ہی کرے گا تو کوئی برداشت نہیں کرے گا کوئی مسلمان برداشت نہیں کرے گا یہ بات صحیح ہے لیکن اسی طریقے سے میرا دیش بھی مجھے پیارا ہے میری کنٹری بھی مجھے پیاری ہے میرے دیش کا نقصان نہیں ہونا چاہیے میرے دیش کی بدنامی نہیں ہونے چاہیے یہ کہی نہ کہی سب لوگوں کو سمجھنا چاہیے آج مہن باغوات جی نے ایک بڑا دل کیا ایک بڑا اسٹیٹمنٹ دیا اس کا سبھی مسلمانوں نے بڑا سواغت کرنا چاہیے پورے دیش بھر کے اندر واہ واہ کے ویڈیوز آنے چاہیے تاریف کے ویڈیو آنے چاہیے غلط کام کیے تو پورے دیش میں ویڈیو آتے لیکن اچھی کوئی سٹیٹمنٹ ہوتی تو اس کے اوپر کوئی دیش کا مسلمان کوئی بڑا عالم بولنا بھی چاہیے لیکن مہن باغوات جی کے اس کے اندر پورے دیش کے مسلمان علماؤں نے بولا میں تہہ دل سے سب ہی علماؤں کا بھی تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ اچھے کاموں کو سرانہ کرو برے کاموں کو بازو میں رکھو برائی میں اچھائی کو دیکھنا پسند کو اچھائی میں تو سب اچھائی کو دیکھتے برائی میں اچھائی کو دھوننا کہ اس کے انسان میں کیا برائی ہے اور اس میں اچھائی کیا ہے اور اچھائیوں کو لے لو اور اس کو ایک سرکار گریب نواز کے جو پیغام ہے ہمارے نبی کے پیغام ہے ابھی میں بیچ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جعوید بھائی میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ کے چینل کے مادیم سے ایک کہی کانپور کے یوپی سائیڈ میں کہی ہنوان جینطی کا جلوز جا رہا تھا اور وہ جلوز کے اندر بڑی جور سے بھگوہ لہرائے جا رہا تھا یہاں تک کہ نکلی تلوارے بھی لہرائی جا رہی تھی اب وہ تلوارے لہراتے لہراتے مسلمان محلے سے گزرے اور کچھ ہندو بھائی ہمارے تلوار ایسا لہرہا رہے تھے جھنڈا لہرہا رہے تھے اور جیسی انہوں نے تلوار تانی اور ہماری ایک بہن برکھے والی ہماری ماں انہوں نے پھول برسائے جیسی پھول برسائے اس ویڈیو کو آپ دیکھو میں آپ کے چینل پر دیتا ہوں ویسی تلوارے نیچے گئی اور انہوں نے عدل سے سلام کرنا چلو گیا وہ بھی ایک انسان ہے محبت سے محبت بڑھتی ہے اگر آپ محبت دوں گے تو محبت ملے گی آپ پیار دو گے تو پیار ملے گے آپ نفرت کرو گے تو نفرت ملے گی آپ اگر ان کے خداوں کو برا بولیں گے وہ بھی اپنے خداوں کو برا بولیں گے یہ آج سے نہیں صدیوں سے چلتے آ رہا ہے تو کہی نہ کہی یہ رکنا چاہیے اچھے پیغام آج دیش کے سب سے بڑے رسس کے چیف نے محن باغوات جی نے ایک بڑا پیغام ہم دیش میں پہنچایا کہ ہم کوئی بھی اندولن میں شامل نہیں رہیں گے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے ایک بہت بڑی راحت کی بات ہے تو مجھے لگتا اور اللہ کی گھر کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ کی ہے آج مزیدوں کی باتیں کرتے ہیں لیکن جمعہ کے دن آپ دیکھو ہمارے کتنی بھیڑ رہتی ہے ہمارے علماء کے بارے میں کون سوچتا ہے ہمارے علم کے بارے میں کون سوچتا ہے اسی لئے میں بہت جلدی اس دیش کے اوپر جب جب کبھی بھی آفتے آئی تو اس دیش کو صوفیوں نے سمالا ہے پیروں نے سمالا ہے یہ دیش سرکار گریب نواز کا دیش ہے یہ دیش مخملی پیر کا دیش ہے یہ دیش باؤ مکدوم کا دیش ہے یہ دیش سرکار حاجی علی کا دیش ہے یہ تاج الدین باؤا کا دیش ہے یہ دیش نظام الدین اولیہ کا دیش ہے یہ دیش اگر محبوب سبانی کا دیش ہے اگر یہ دیش کے اندر اتنے سارے والی اللہ ہے اس دیش کے اندر اتنے سارے پیر پیغمبر ہے تو میں اسی لیے پھر ایک بار اس محول کو دیکھتے ہوئے اس دیش کے اندر ممبئی شہر میں ایک بڑا صوفی کانفرنس دے رہا ہوں تاکہ محبتوں کا پیغام پہنچائیں گے عالم اپنے طریقے سے پہنچائیں گے اور پیر اپنے طریقے سے اعلان کریں گے اور اس دیش کے اندر ہر کوئی ہندو مسلم سی کسائی جب ایک دوسرے کو دیکھے گا تو نفرت سے نہیں دیکھے گا محبت سے دیکھے گا محبت کا پیغام کس طریقے سے گریب نواز نے پہنچائے وہ پیغام پہنچانے کے لئے میں ایک پروگرام لینے جا رہا ہوں جس کا نام ہم نے رکھا ہے ایک شام گریب نواز کے نام اور گریب نواز کے من قبض ہوگی اور محبت کا پیغام اور کس طریقے سے سرکار گریب نواز نے اپنی زندگی بٹائی مندیروں میں کیسے رہے کس طریقے سے انہوں نے بھگوا دشالہ پینا کس طریقے سے ان کے ساتھ ڈف بجایا اور کیسا ماملے کے اندر کیسا لوگ ان کے دیوانے ہوئے آج مسلمان سے زیادہ ہندو سماج اس دربار پہ جاتا ہے جھوکتا ہے منتیں مرادیں کرتا ہے اور اپنی دعائے فیض عام ہوتا ہے ایک ہوتے دین کے بادشاہ اور ایک ہوتے دنیا کے بادشاہ دنیا کا بادشاہ ہوئے فنا اور دین کا بادشاہ ہے بکا فنا اور بکا کے اوپر تعلیمات وہاں ہوگی بیانات ہوگے اور دیش اور دنیا میں محبت کا پیغام پوچھے گا میں آپ کے چینل سے مادیم سے کہ آپ بہت چینل کے اندر آپ اردو کے ایک بڑے پترکار ہو لیکن آپ کہی نہ کہی مسلمانوں کے فیور میں بولتے ہو بلکل بولنا ہی چاہیے لیکن کہیں پہ بھی آپ ایک پترکار ہونے کے ناتے آپ نے محبت کا پیغام آپ کے وہاں سے جانا چاہیے جیسے اور ہندی میڈیا والے کرتے اس طریقے سے آپ بھی مسلمانوں میں ایک تھوڑا گلت پیغام پوچھانے کے لئے کوشش کرتے ہو تو میں آپ سے آپ کے چینل پہ آپ کو ہی بولوں گا کہ آپ محبت کا پیغام پوچھاؤ پوزیوٹیو باتیں وہ بھی پوچھاؤ نیگریوٹیو باتیں خالی مت پوچھاؤ کیونکہ آپ کے چینل کو دیکھتے اور وہ چینل دیکھنے کے بعد جوان تب کا بھڑکتا ہے تبتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اس لئے جو اچھی باتیں آپ وہ بھی بتاؤ تاکہ لوگوں کے اندر اچھی اچھی باتیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے طرف سے کیندر سرکار کے طرف سے مسلمانوں کو جو یوجنا پوچھ رہیے مدرسوں کے اندر جو یوجنا پوچھ رہیے دھائیڈا علاقہ اس معاملے میں آپ بیچے پی لیڈر نہیں رہے تو باعثیت مسلمان میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے یعنی آپ نے بات کی کہ مہن بھاگوات نے دل بڑا کر دیا فراغ دلی کا مزاہرہ کیا تمام چیزیں تو گیان وعاپی کے مسئلے پر سرکار کو ہدایت دے کر آرے سے پرمکھ ہے وہ تو اس معاملے کو حل کیوں نہیں کر لیا جاتا ہے دیکھیں کیسا ہے وہ جو معاملہ جب کوٹ میں چل رہا ہے اور کوٹ میں آج گیان وعاپی کا معاملہ آج سے نہیں چل رہا ہے میں کئی سال پہلے جب میں گیا تھا تب سے میں سن رہا ہوں دیکھ رہا ہوں ساری چیز چل رہی ہے ہم اور تم کون ہوتے کوٹ سے بڑے تو ہمیں نہیں رسس پرمکھ تو ہے کوٹ سے بڑے سرکار سے بڑے ہیں انہوں نے تو کہا ڈائریک کہہ دیا کہ ہم اس کے آگے کوئی بھی مسئلے کے اندر ہمارا ساتھ نہیں ہوگا اور سے زیادہ کیا کہیں گے اور سے زیادہ کیا کہیں گے ہم بالکل اس کے اندر کوئی دکھل اندازی نہیں ہوگی اتنا بڑا سٹیٹمنٹ آنا آپ کو نہیں لگتا کہ گیان وعاپی بابری مزید پارٹ ٹو ہو جائے گی دیکھیں اللہ کے گھر کو بچانا اللہ کی ذمہ داری ہے ہمارا کامیں دعا کرنا تنہائی میں دعا کیجئے اللہ سنتا ہے ہماری زبان میں وہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارا اللہ ہماری سننا چاہیے کیوں نہیں ہماری اللہ سن رہا ہے آج تقوی پریزگاری سب ہونا چاہیے آج مسلمان مسلمان آپس آپس میں میں دیکھتا ہوں بھائی بھائی اپنی پروپٹی کے لئے لڑ رہا ہے آج اپنی ماں ماں کو سمال لے کے لئے وہ بولتا ہے ماں بھوڑی ہو گئی جاؤ اس کو آشرم میں بھیج دو آج یہ حالات آگئے کہاں گئی محبت جس ماں نے ہم کو پیدا کر کے پالپوس کے اتنا بڑا کیا اور آج وہ ہماری ماں دربدر ایسے کئی کس سے ہم نے دیکھے دیکھ رہے تو اللہ ناراض ہوگا ہی نہ نہ جانے کوئی نہ کوئی اللہ والا دعا کرے گا مجھے یقین ہے اس دیش میں اس کے آگے وہ ساری چیزیں نہیں ہوگی وہ ایک حادثہ تھا گھٹنا تھی ساری چیز تھی کوٹ کے فیصلوں کو ہم نے ہر ایک چیز سے سویکار کیا ہم کو آگے نہیں کرنا چاہیے نہ ہندو کی جان جانے چاہیے نہ مسلمان کی جان جانے چاہیے نہ ہندو کا نقصان ہونا چاہیے نہ مسلمان کا نقصان ہونا چاہیے نقصان دونوں طرف ہی ہوتا ہے سرکار سے کیا چاہتے آپ بلکل میں چاہتا ہوں کہ سرکار نے امن شانتی کا پیغام پہنچانا چاہیے اور کریشٹل کلیر ٹرانسپورنسی کا فیصلے ہونے چاہیے ہر طرف سرکار نے سب کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے سب کو محبت پہنچانا چاہیے کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں ہو جو ایک طرف ہو مجھے لگتا ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے اور ہر سٹیٹ کی سرکار نہیں کرنا چاہیے مہاراستہ کی سرکار میں بھی کرنا چاہیے آج مہاراستہ کا مکہ مندری سٹیج پہ کہہ رہا ہے میں ہندو ہوں ہم نے مجید گرائی کہلت لگتا ہے آج تک تم نے موڈی جی کو کبھی سنا اس طرف بولتے ہوئے آپ نے کبھی امیشہ جی کو کہا سنتے ہوئے ایک سرکاری عوضے پہ بیٹنے کے بات آپ اس طریقے سے بات کے بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی بھی مندری ہماری سرکار تھی ہماری سرکار کے اندر حاجی علی کی مسجد کا معاملہ آیا سب سے آگے دیویندر فنڈری جا ہے اور وہ مسجد کو بچانے کا کام کیا بینڈرہ کے اندر قبرستان روڈ جا رہا تھا ریلوے میں آشی شیلار جی نے اس قبرستان کو بچانے کا کام کیا وہاں سے ریلوے بریج بنایا کروڑہ روپے خرچہ کر کے ایک قبرستان بچانے کے لئے انہوں نے پوری طاقت لگا دی آج کئی مسجد اور مدرسوں کے کام ہوئے ایدگا کے کام ہو گئے بھنڈی بجار کے اندر حضرت موہین میاں ساپ کا ایدگا میدان بچانے کے لئے خود دیویندر فنڈری جی اس کے اندر انوال ہوئے اور کورپوریشن سے کہا بات کی اور خود مکہ مدرین نے آج بھنڈی بجار جیسے علاقے میں جو ایدگا میدان بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے اندر دیویندر فنڈری جی نے کیا تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے تو وہ ساری اچھائیوں کو بھی آپ بتائیے اچھائیوں کو بھی آپ نے سامنے لینا چاہیے نہ کہ ایک ایک ویکتی اگر غلط کرتا ہے تو اس کا مطلب پورا ہندو غلط نہیں ہوتا ایک ویکتی غلط کرتا ہے تو اس کا مطلب پورا مسلمان غلط نہیں ہوتا ہے ایک ویکتی کے ویے سے پورے دیش کو بدنامی نہیں ہوتا چاہیے میں آپ کے چینل سے اتنا ہی کہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں یا ایسے کوئی معاملے نہ کرو جس کے ویے سے میری کنٹری کی بدنامی ہو یہ معاملہ اب بھار چلا گیا بھار کا آدمی کی ہمت ہی نہیں ہوتا چاہیے میرے کنٹری کے بارے میں دخل اندازی کرنے کی تو ایسی احلاتوں کے اندر ہم سب کو سبر بھارا دل کر کے ہم نے معاف کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے جو کوئی بھی گلتی کیا اور دوبارہ کوئی گلتی نہ کرے جو پارٹی نے پارٹی کی نرنے جس طریقے سے جو کرنا تھا پارٹی نے اس کا فیصلہ کیا اور پارٹی نے اس کو جو پنیشمنٹ دینی تھی چھوٹی پنیشمنٹ نہیں بڑی پنیشمنٹ جو دینا تھا دی اب سرکار کا کام ہے راجے سرکار کا کام ہے پورا دیج کا کام ہے جہاں جا ایف آر ہوئی ہے اس کے پر تو کاروائی ہوگی یہ میں کہوں گا لیکن ایسی چیزیں دوبارہ نہ ہونا چاہیے یہ میں آپ کے چینل کے مادم سے کہوں گا سب کو کہوں گا محبتیں باٹو محبت سے رہو پیار سے رہو کسی کے بارے میں برا مت بولو بگر تزدیک اور بگر تحقیق کے جب تک کہ تزدیک تحقیق نہیں کرتے تب تک کہ آپ کسی کو برا مت بولو نہیں تو آپ گنے گار بن جاؤ گے اس نے بولا اور میں نے سنا اس ویڈیو کو دیکھا اور میں نے یقین کر لیا کونسی ویڈیو کب نکل رہی ہے یہ پوچھ کو کسی کو پتا نہیں ہے لیکن تزدیک تحقیق کرو اور آگے پھر اپنی بات رکھو اپنی رائے رکھو سب کو اپنی رائے رکھنے کا ادھیکار ہے لیکن میری اتنی حیثیت ہے کیا میں جب بول رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ڈیبیٹ ہوتی ہے نفرتی ڈیبیٹ جو چائنل اوپر وہ پابندی لگنی چاہیے اس پر بلکل اس چائنل کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اس اینکر کے اوپر پابندی لگنی چاہیے اور جس مولاناوں کو بھلاتے جس باقی کے نیتاوں کو بھلاتے تو وہ اتنا بولنے کا ادھیکار اس کو ہے کیا جیسے یہ پروکتہ تھے ویسے مولانا جو تھا کہ وہ مسلمانوں کا پروکتہ تھا کیا وہاں پہ اس چائنل کے اندر اس ڈیبیٹ کے اندر تھا تو وہ ذمہ دار تھا کیا وہ کیا بول رہا ہے ایک طرف بات آپ سن رہے ہیں دوسری طرف وہ کیا بول رہا ہے وہ بھی آپ کو سننا پڑے گا آپ کو دونوں ہاتھ دیکھنا پڑے گا لیفٹ و رائٹ دونوں بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیوں آیا ایکشن کا ریاکشن کیوں آکے ایک سامنے والے نے سوال کیا تو اس کا جواب ہم بھی کسی دیوی دیوی دیوٹا کو کیوں پورا بولے ہم کو کیا ضرورت ہے ہم ہماری اتنی میری یہ بات تھی کہ جس طرح سے چائنل نفرت فیلا رہے تو اس پر کاروائی ہونی چاہیے کہ نہیں بلکل کاروائی ہونی چاہیے ایسے نفرت فیلا چائنل کو تو بینڈ ہو جانا چاہیے سرکار نے ایسے لوگوں پر یہی اسلام ہمیں سکاتا ہے جہاں کے انصاف کے خاص ریپورٹ